اور پھر جب یہ مسائل ہوتی ہیں تو پھر تمہیں پیش آور جیسے بھائی نے پہلے فرمایا کہ ٹی ویوں پر استخاریں نکلوالوں ہیں جی تو منہ کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی محبوب آپ کے قدموں میں شرطیہ علاج ایسے نقش سے ایسے ناغ سے یہ ایسی چیزیں یہ کون ہم مسلمان ہیں مارن جیسے یہ سب بقواہ سے ہے یہ سب فضول ہے میرا رب میرا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے ڈائریکٹ وہ تعلق کب ہوگا جب نماز پڑھوں گا نماز کے بغیر رب سے تعلق رب قریب تو ہے ساتھ نہیں ہے جب نماز پڑھتے ہو پھر رب ساتھ ہوتا ہے قریب اور ساتھ میں فرق ہے پھر اس کی مدد کا جو طریقہ ہے وسطین و بسبر و سلا نہ کلہ نہ پیر نہ فقیر کچھ نہیں نماز دو نفل پڑھو پھر اللہ خود اسباب پیدا کرے گا خود خود تمہارے دلوں میں تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی خیر کیونکہ وہ بڑا غیرت والا ہے اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی پاک کلام میں اپنے پیارے نبی کے ذریعہ سے اور پھر میں بھاگا جا رہا ہوں پیر صاحب کے پاس پھر سب کچھ کرو ہو جسی تیرے باپ کا راج ہے کہیں جی اے لیجو طبیز یہ گھر میں لگا دو اب بدنصیبی میری دیکھو میری اکل پر پتھر دیکھو ملہ نے مجھے پیر دیا اس پر الٹی سیدھی آیتیں لکھ دیں وہ جا کر میں نے گھر میں رکھ لیا میرے گھر میں تین چار جو قرآن ہیں وہ سارے بے وقت ہیں بیکار ہیں نعوذ باللہ صرف وہ جو پیر کی غلط ملط گنتی لکھ کر دی جس میں اس نے گند لکھ کر دیا وہ تم نے گھر میں لگا دی کچھ دنوں کے لیے شیطان نے جو معاملہ تمہارے گھر میں شروع کیا روک دیا تیرے دل میں علقاء ڈال دیا کہ دیکھ کتنا کامل طبیز ہے میرا پیر کتنا پہنچا ہوا ہے جیسے ہی تمیز گھر میں آیا معاملہ سیدھا ہو گیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا رگڑا چڑتا ہے پھر بھاگا جاتا کہتا ہے تیرے کوئی غلطی ہوگی یہ تو خوشبو نہیں دیتی جو میرا آدم تمیز نہیں وہ پھر یہ ساری چلا دیتا ہے